ہیلو ایریوان ویلکم بیکٹو نیو ایدر ریاکشن ویڈیو تو اگر آج کی جو ریاکشن ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹن ہونے والی ہے کیونکہ دو لاکھ بوٹلز کے جو ڈککن ہوتے ہیں ان سے پاکستان کا فلیگ بنا ہے پاکستانی سیٹیزنز کی طرف سے تو یاسر شامی کیا جو ڈیلی پاکستان چینل ہے اس کی طرف سے یہ ویڈیو ان کے بہاب پہ میں ویڈیو پہ ریاکٹ کرنے والا ہوں یاسر شامی کی چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے ڈیلی پاکستان کو تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ اور امیزنگ ہونے والی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کو میز بان یاسر شامی آپ کے خدمتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اور طبیعہ بہت یار بڑا فلیگ بنایا ہے یار کسی نے بہت زیادہ محنت اور ایفرڈ لگی اس سے کہتے ہیں پاکستان سے محبت ہمارے لوگوں کی ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں پاکستان کی ان کی پاکستان سے محبت یار دو لاکھ یار دو لاکھ جو بوٹلز کے جو آپ ڈیلی لگا لیں تو یار اکٹھے کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں دو لاکھ واہ یار میری طرف سے اگر میں اس کی لمبائی کی بات کروں تو یہ تقریباً پچپن فٹ لمبا اور چڑائی کی بات کروں تو تیس فٹ چوڑا ہے اس سے پہلے ایک انڈین شخص نے جو جھنڈا بنایا تھا اس میں تقریباً ڈھکن استعمال کیے گئے تھے لیکن کانا کے گاؤں شہزادہ کے تین شہزادوں نے مل کر یہ خوبصورت جھنڈا بنایا ہے سات گھنٹے کی قلیل مدد میں ایک ایک دھکن کو جوڑا اور جوڑ کر اس خوبصورت جھنڈا بنایا ہے اس نے بڑا ایکسرا آرڈنری بہت وی آئی پی کے سن کا اسے شیئر دیا اور اس کے لابے اس پر کلنگ وغیرہ تو یار مزا آئیے اس ویڈیو پر دیکھئے یہ پرچموں میں سب سے عظیم پرچم ہے اس کو دیکھنے کے لیے پورا گاؤں امڑایا ہے جہاں پر آپ کو شہریوں اور دیہاتیوں کی بڑی تعداد دکھائی دے رہی ہے اور کچھ لوگ لاہور کے گردوں نوا سے بھی یہاں پر آرہے ہیں اور اس کو وزٹ کر رہے ہیں یہاں پاکستانی کسی لحاظ سے بھی پاکستانی کسی سے کام نہیں بھائی آئی تو آپ کو پروف مل گیا نا دو لاکھ ہیڈز جو بوٹلز کے ہیں جو اکٹھے کرنا بہت مشکل ہے کتنا جو آسان ٹراس نہیں ہے یہ کہ دو لاکھ ہیڈز جو آپ اکٹھے کر سکتے ہیں اس کے بعد پاس پاس کے علاقے تھے وہاں سے اکٹھا کیا اور ایک سال میں ہم نے سارے ڈکھنیں کٹھے کر لی اور یاستر شاہ میں بھی کچھ ایسی خبر ایسی اپنیٹ کو چھوڑتا نہیں جیسے بھی کوئی بھی ویڈیو ملتی ہیں یہ اس طرح پروجیکٹ کرنا آپ کی سپورٹ چاہیے تھی کافی سپورٹیو رائے لوگوں کا یہ فلیکشن میں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا بس کے لیے ہمیں تقریباً ایک سال کا وقفہ ہی اس میں استعمال ہوا ہے تو ایک سال میں ہم نے تقریباً تھوڑے تھوڑے کر کے اکٹھے کیے ہیں اس پرچم کے لیے تقریباً پچپن فیٹ ہے چوڑائی تقریباً تیس فیٹ ہے انٹرویو سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ گریس بک کو ورلڈ ریکارڈ والوں سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی ویب سائٹ پر جو چارجز تھے ان کی ٹیم کو بلانے کے وہ تقریباً دھائی لاکھ روپے تھے یہ سٹوڈنٹس ہیں یہ سی اے کر رہے ہیں اور یہ باقی دو جو لوگ ہیں یہ بھی سٹوڈنٹ ہے یہ فورٹ نہیں کر سکتے تھے یہاں پر کسی بھی حکومتی نمائندیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو سپونسر کرتا اور اس ٹیم کو بلاتا اور ابھی تک یہ جھنڈا یہاں پر بنا پڑا ہے کوئی بھی جو متعلقہ ان کا MPA یا MLM وہ Guinness Book of World Record کو وہ اماؤنٹ پے کر سکتا ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں اور پاکستان کا نام اس عالمی ریکارڈ کی صورت میں Guinness Book of World Record میں شامل کیا جا سکتا ہے تقریباً دو لاکھ سے زائد ڈھکنوں کو کلیکٹ کیا گیا مختلف دکانوں سے کسی سے پانچ کلو انہوں نے ڈھکن لیے کسی سے بیس ڈھکن لیے کسی سے پانچ ڈھکن لیے کرتے کرتے اس کے بعد اس کو خوبصورت پینٹ کیا گیا صبح فجر کے وقت یہ سٹارٹ ہوئے سات گھنٹے میں ان تین بچوں نے مل کر اس خوبصورت جھنڈے کو جو ہے اب وہ بنایا ہے بڑی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے پاکستان کا ایک نعرہ لگائیں گے پاکستان اللہ حافظ تو یار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے تو بہت مزا ہے یار پاکستان کے لوگوں میں عوام میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے یار دو لاکھ جو کوئنز ہے یعنی کہ کوئنز کہہ رہا ہوں ہیڈ ہیں بوٹلز کے وہ کٹھے کرنا ہوں بہت مشکل بات ہے یار امپوسیبل ہے لیکن دیکھ لیں پھر تو یار آج کی ریاکشن ویڈیو جس کو اچھی لگی ہے اس نے کومیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں لازمی آپ ملتے ہیں اور بہت اچھی ریاکشن ویڈیو میں بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ